قویسٹنز کیلئے تیار ہو جائیں بیٹا گرمی بھی ہے ہمارے میمانیں خصوصی 11.30 تک آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ کلوس کر دیں گے زیادہ وقت آپ کو نہیں روکیں گے بچے لوگ تیار ہو جائیں جی اور یہ خیال کرنے جو لوگ پہلے آنسر کر چکے ہیں اور لوگوں کو موقع ملنا چاہیے یہ بتا دیں بیٹا کہ آپ سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں ہاتھ اٹھائیں گے جی آجو بیٹا جلدی وہیں سے بتائیں جی نو جی بڑا کھڑے ہو کے بتائیے آجو زبردہ جی کلاپ کریں آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اچھا جی پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کونسا ہے ہاتھ اٹھائیں جی بیٹا آپ کراچی نہیں ہے یہ کوئی question تو نہیں ہوگا ہاتھ اٹھائیں میں آپ سے کہوں گا بیٹا اچھا بھلا دیکھیں آپ کا gift گیا اچھا جی یہ پاکستان کی نمک کی سب سے بڑی کان کس چکا پیجی ہاتھ اٹھائیں آپ جی یونی فارم میں آجویں جلدی سے شہباز موسیقی 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 آگے بڑا سمندر تھا نہ خدا کا فقط سفینہ تھا یا پھر میرا خدا سمندر تھا اب بات کرتے ہیں حسیت کی میں نے ابھی ایک لفظ حسیت استعمال کیا ابھی بات حسیت کی کرتے ہیں یہاں کوئی حسن اتفاق نہیں ہوگا اپنی حسیت کی طرف آتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے اس وطن کی مٹی سے بنایا گیا ہے میرے گھٹی میں جو شہد کا اکترہ تھا وہ ابھی میرے گاؤں کی بیری کے پھولوں سے کاش کیا گیا جو پانی میں نے پہلی بار پیا تھا وہ بھی اس دیس نے میرے لئے اگلا تھا جس کپڑے سے میرے تن کو پہلی بار دمپا گیا تھا وہ بھی اس دیس کے کھیتوں کی کپاں سے بنا گیا تھا اور ان پھلوں کی خوشبو کا انتظار جو میں ہر موسم کے بدلنے کے بعد کیا کرتا تھا میرے وطن نے میرے لئے بیجا تھا اور معزز سامین جس ٹکڑے کا نام روٹی تھا وہ بھی میرے ہم وطنوں نے میرے لئے سینچا تھا مگر معزز سامین میرا رنگ گندم کا رنگ نہیں میرا رنگ سکھلیان کا رنگ ہے جس پر ہٹ گوشے سے دکان کی امیدیں جڑی ہیں میرے خواب اب اس کپاس کی مانت ہے جب بھی میں کھیتوں سے کپاس کاش کرتا ہوں کارتا ہوں تو اس وطن کا کرز مجھ پر اور بڑھ جاتا ہے مگر معزز سامین میں آپ سے ایک سوال کروں گا کیا ہم یہ کرز اتار پائیں گے کیا ہمارے گروں میں مائے بینے یہ کرز اتار پائیں گی کیا ہماری آنے والی نسلیں یہ کرز اتار پائیں گی کیا ہم اللہ پاک کی نمت کا کرز اتار پائیں گے نہیں یہ کوئی حسن اتفاق ہے یہ کوئی حسن اتفاق ہے نہیں تیرہ گست کی رات کو تیرہ گست کی رات کو باہر گلیوں میں بائیکوں کے سلنسٹ پھار کر گومنے والے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وطن نے کیا دیا ہم کو اس وطن نے کیا دیا ہم کو اور 70 سالہ یہ پرانا پاکستان چلا کر کہتا ہے ارے تم نے کیا دیا مجھ کو سکوت ڈاکہ میں ہار دیا مجھ کو ارے تم نے کیا دیا مجھ کو امریکہ جا کر دیش نہیں پر دیش دیا مجھ کو گورے اکاؤں کے کالے جوتوں پر پھینک دیا مجھ کو ارے تم نے کیا دیا مجھ کو این ارو کا زہر دیا مجھ کو یا پھر سیاست کا کہہ دیا مجھ کو ارے تم نے کیا دیا مجھ کو اب بھی سوال کرتے ہو تم نے کیا دیا وطن کو ارے وطن نے وطن دیا ہے وطن دیا ہے تم کو شاید نے کیا ہوقا ہے وطن کو انتظار ہے وطن کو انتظار ہے خدا موت بار کے کول پر وطن کو احتبار ہے کہ اگر احتبار ہے آدمی اگر کبھی لڑز گیا تو ایک پل کی جر جری میں خال پہ پڑے ہوئے پڑھاؤ کو اکھاڑ دے ہاں ہاں بدن پہ رینگتی ہوئی حکارتیں کہ ہی خلا میں جار دے اجار دے وہ بستیاں جنہیں بسا کے وطن آج بھی بے دیار ہے آج بھی بے دیار ہے بگار دے وہ صورتیں جنہیں سوارتے ہوئے زمیں آج بھی داغدار ہے مگر نہیں مگر نہیں ابھی نہیں کہ وطن کو ابھی احتبار ہے کہ وطن کو ابھی احتبار ہے وطن کو انتظار شکریہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے لیے سب لوگوں کی بہت قربانی ہیں میں پہلے فوج میں تھا پولیس بھی آنے سے پہلے میں فوج میں کپتان تھا تو میرے بہت سے دوست میرے عزیز میرے ساتھ کام کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ شہدہ ہیں جن کی ہم نے جن کی لاشے ہم نے اٹھائی ہیں اب میں پولیس میں ہوں تو میں ہنگو میں تھا میں پشاور میں تھا میں کوارٹ میں تھا اور پورے کیپی میں ہر جگہ پہ بے شمار ایسے پولیس کی دو ہزار سے زیادہ ایسے جوان ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کے نظرانہ پیش کیا ہے لیکن اس دن بھی جو میں شہدہ پہ میں نے بات کی کہ ہم اس سب میں اکثر ان پچاس ہزار شہیدوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی وہ تمام سویلین لوگ جو دہشتگردی کی جنگ میں شہید ہوئے ہم اکثر ایسے مواقع پر ان کو بھول جاتے ہیں ان کی قربانی اتنی ہی بڑی ہے جتنی کسی فوجی کی یا جتنی کسی پولیس والے کی قربانی ہے تو آپ بچے جو آپ سارے لوگ ہو آپ ینگ ہو آپ کسی بھی فیلڈ میں جاؤ قربانی صرف اور صرف فوج میں یا پولیس میں یا وردی بہن کے نہیں ہوتی ہے بہت ساری قربانی ہیں اس مولک کے لئے میں اتنی ہوں وہ آدھی رات کو کھمبے پہ چڑتا ہے اور بجلی کا کرنٹ لگنے سے جا واقع ہو جاتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا شہید ہے جیسے کسی نے وردی پہنی رہی لیکن اس کے علاوہ بھی وہ تمام لوگ انجینئرز ڈاکٹرز سائنس دان آپ کے وہ اچھے بزنس مین تمام لوگ جو اس ملک کی ترقی کے لئے کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی اس ملک کے لئے قربانی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں جہاں بھی جائیں آپ محنت سے لگن سے پاکستان کو سامنے رکھ کے کام کریں یہی پاکستان کے لئے آپ کی کانٹوپیشن ہے میں ڈاکٹرز آپ کا پھر اگین بہت شکر گزار رہے ہیں اور دوبارہ معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہوا there were reasons for that اور میں آپ سب کا اور آپ سب کی میں نے ایک دو پرفارمنسز دیکھی ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ تمام بچے نے بہت زبردست پرفارمنس دیئے I am sure for that آپ سب کو بہت بہت شاباش اور آپ سب کو آخر میں بہت زیادہ جشنہ آزادی میں بارے Thank you ڈاکٹرز ڈاکٹرز کچھ ڈاکٹرز 2 ڈاکٹرز 5 ڈاکٹرز کے nadie ڈاکٹرز پاکستان اب ہمارے ایک سٹوڈنٹ شاہزیب جو پاکستان ایر فورس میں ہوتے ہیں سپیکم والنٹیر ہیں اور سپیکم کے روح روان ہم نے دھائی تین سال کا سفر اکسات کی ہے میں گزارش کروں گا کہ آج آپ خاص طور پر تشریف لے کر آئے ہیں تو اپنے خیالات کا اظہار کیجئے شاہزیب صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے میں سر آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا موقع فرام کیا کہ میں آپ لوگ کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا ہوں بسپائٹ آف آل دی ٹریڈیشنل ٹاکس آل ایک ایسا موقع فرام کیا کہ میں آپ لوگ کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا ہوں صرف چودہ اگست کو ہمیں پاکستان کی یاد آتا ہے چودہ اگست کے علاوہ کبھی آپ کو اس طرح پاکستانی فلیگز پاکستان کے لئے محبت کبھی نظر آئی کبھی آپ کے دل میں ایسی محبت کبھی پیدا ہوئی لائک وائز پچیس دسمبر کے علاوہ کبھی آپ کو قائد عظم کی یاد آئی نہیں آئی کیا واجہ ہے اس بات کی کسی کے پاس میرے سوال کا جواب کیا ہوتا ہے اگست کا مہینہ شروع ہوا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا 14 اگست کا مہینہ کیا ہوا اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیا اپنی گھاڑیوں کو اپنے آفیسز کو اپنی ایک چیز کو سجانا شروع کر دیا آخر میں کیا ہوتا ہے 14 اگست کی رات ختم ہوا سب کچھ اتار دیا ایسا کیوں کیا ہمیں پاکستان نے کچھ نہیں دیا کہ ہم صرف اس کے انڈیپینڈنسٹیں پاکستان ڈے پر یہ سب باتیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک سوال پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا کبھی آپ نے سوچا کہ کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا یہ صرف اس طرح کی باتیں نہیں کہ بس آپ لوگ اس طرح کر دیں ایسی بات نہیں ہوتی اگر میں آنٹ فوچز کو کوریلیٹ کرنا چاہوں تو کیا آپ کے آپ کے حال ہے کہ ایک دس بارہ ہزار میرے بے شمار تجھ پہ نسار کر لوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خیزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں باہر تجھ پہ نسار کر دوں خیزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں باہر تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن